السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال ہے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب بخیر و وفیت ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بارش کا پانی کیا اس میں شفا ہے تو ہاں بارش کے پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے بارش کا پانی آپ کی ہماری سب کی کچن میں موجود ہونا چاہیے جب بارش ہو تو بارش کا پانی آپ حضرات جو ہے کسی بھی برطن میں لے کر کے اپنے کچن میں محفوظ کر لیں کچن میں رکھیں اب اس کی برکتیں دیکھئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مرد یا عورت جو بھی کھانا بنا رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیل کی بوندے آ جاتی ہیں تیل گرم گرم ہے اس کی بوندے چھیٹے آ جاتی ہیں کبھی گھی گرم ہوتا ہے اس کی چھیٹے آ جاتی ہیں تو ہاتھ جل جاتا ہے کہیں پر بھی چھالا نکل جاتا ہے تو جیسے ہی آپ کے ہاتھ پر جسم کے کسی حصے پر بھی اگر تیل گرم تیل کی بوندے آ جائیں یا گرم گھی کی بوندے آ جائیں چھیٹ اس پر سے نکل کے آ جائے برطن سے تو آپ فوراں جو ہے بارش کے پانی کو اس جگہ پر لگا لیں بارش کے پانی کو اس جگہ پر لگا لیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم پر جہاں بھی وہ تیل یا گھی گرا ہوگا آپ وہاں پانی لگا لیں گے بارش کا تو آپ کے اس جگہ پر جھالا نہیں نکلے گا یہ بارش کے پانی کی تاثیر ہے جھالا نہیں نکلے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو گرمی ہوتی ہے جو اس میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے وہ گرمی بھی اس سے نہیں نکلے گی یعنی پریشانی بھی نہیں ہوگی جلن جو ہو جاتی ہے جلن وہ جلن بھی نہیں ہوگی بارش کے پانی کی برکتوں سے جلن بھی ختم ہو جائے گی اور چھالا بھی نہیں نکلے گا اور اس کے علاوہ کھانا بناتے وقت چند قطرے بارش کے پانی کے آپ کھانے میں ڈال دیں کوئی بھی آپ سبزی بنا رہے ہیں سالن بنا رہے ہیں چند قطرے بارش کے پانی کے آپ اس میں ڈال دیں تو اس کی برکتیں یہ ہوں گی کہ کھانا لذیذ بھی ہوگا اور کھانا لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اس کھانے سے کوئی بیماری پیدا ہونے والی تھی تو بارش کے پانی کی برکتوں سے وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی کتنی اچھی بات ہے تو بارش کا پانی شفا ہے اس کے اندر تو اس کو آپ استعمال کریں ہر کچن میں بارش کا پانی ہونا چاہیے اس کی برکتیں ہیں اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں ہر قسم کے حادثات سے ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ حضرات تک پہنچیں گی تو آپ حضرات ان ویڈیوز کو بھی دیکھتے رہیں اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب ترقیان عطا کریں